السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اب توحید میں کتنے مراتب ہیں حسین کیوں سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو آقا حسین کے مسائب پہ جن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کیوں علی کے فضائل سن کر جو لوگ خوش نہیں ہوتے کیوں نقص کہاں ہے توحید میں نقص کہاں ہے توحید میں توحید روشنی خدا سے وابستگی نہیں ہے خدا سے جیسی وابستگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے خدا سے جتنی وابستگی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے ہر ایک نے خدا کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے اور یاد رکھئے کہ جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے ہر ایک نے خدا کی ایک تصویر اپنے دل میں بنا رکھی ہے اور وہ جو تصویر میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا تو وہ ہے جو ذہن میں نہیں آ سکتا خدا وہ ہے جو تصویر جس کی نہیں بن سکتی ہے کوئی تصویر نہیں بن سکتی ہے لیکن ہمارا حال یہی ہے ہمارا حال یہی ہے کہ ہر ایک نے خدا کو اپنے ذرف اور اپنی ذہانت کے مطابق ایک بت بنا رکھا ہے وہ مشہور شعر اکثر میری زبان پر آ جاتا ہے علامہ جمیل مذہری مرہوم و مغفور کا کہ صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا ہماری صورتگرین آخر خدا کو بھی ایک سنم بنایا پھر تصور حق سے لے کر تصور حق بنایا پھر ایک میری زبان سے آپ حضرات سن چکے ہوں گے بارہا یہ شعر لیکن پھر یہ شعر سن لیجئے مجلس کا تقاضہ بھی کچھ ادا ہو جائے کہ مرہوم سید نواب افسر لکھنوی کروٹ کروٹ پرودگار انہیں جنت نصیب فرمائے بہت اچھے شاعر تھے مکمل عدبی شاعر تھے یعنی ان کی غزلوں کا دیوان اور اس دیوان پہ جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے وہ اردو میں شایعہ ہونے والے معیاری شیری مجموعوں پر لکھے جانے والے مقدموں میں شاید دوسرا طویل ترین مقدمہ ہے ایک مقدمہ وہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا جو مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے اہلِ عدب کے لیے آج تک ایک نصابی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے جو نواب افسر لکھنوی نے اپنے شعری مجموعے پر غزلوں کے مجموعے پر لکھا تھا اور کیا معیاری مقدمہ تھا بہرحال اور مذہبی شاعری بھی ان کی بے پناہ تھی شاعرِ عدب بھی تھے اور شاعرِ اہلِ بیت بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصورِ حق مشہور ہو چکا ہے یہ شعر مگر جتنی بار پڑھتا ہوں خود مجھے لطف آتا ہے اچھا شعر ہے اور آقا حسین کے تعلق سے ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصورِ حق ہم اس تصورِ حق کو حسین کہتے ہیں ہم اس تصورِ حق کو حسین کہتے ہیں ہم ظاہر ہیں یہاں جو حق کا کلمہ ہے اس شعر میں وہ مترادف نہیں ہے اس حق کے کلمے سے جو اسمِ گرامی ہے خدا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام ہے حق والحق وہ حق ہے تو میں اس اعتبار سے عرص کر رہا ہوں کہ حق حسین تو معیار حق و حقیقت ہے زندگی کی ہر سطح پر حسین ایک معیار حق اور حقیقت ہے زندگی کی ہر سطح پر فکری زندگی سے لے کر عملی زندگی تک بہرحان تو جن حضرات کے لیے توحیدِ سمدی توحیدِ حق اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق یقین اپنے تمام اجزاء اور اناثر اور ارکان کے ساتھ مکمل نہیں ہے وہ علی کے تذکرے پر مسکرہ نہیں سکتے ہیں اور وہ حسین کے ذکر پر مغموم نہیں ہو سکتے ہیں یہ یاد رکی ہے اور آپ حضرات جو علی کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں اور آقا حسین کے تذکرے پر اشکبار ہوتے ہیں شکر ادا کریں کہ اگر علمی اعتبار سے نہیں تو کم سے کم تہذیبی اعتبار سے وجداناً آپ کو وہ چیزیں میسر ہیں کہ آپ کو ان ارکانِ توحیدِ الٰہی سے عشق ہے اب میں نے پھر ایک ایسی ترکیب استعمال کر لی کہ اس ترکیب کی تشریح کے لیے ایک دو عشرہ چاہیے حالانکہ یہ زیارت کا فقرہ ہے السلام علیکم یا ارکانِ توحیدِ اللہ یہ زیارت کا فقرہ ہے تو جو لوگ توحید کا مکمل تصور نہیں رکھتے وہ کہیں گے آپ کیا شرک کر رہے ہیں ارکانِ توحید کے کیا معنی ہے بہرحال یہ تمام مطالب بہت بحث طلب ہیں اب اس وقت گفتگو عدودِ وقت میں باقی رہے تمہیں ارس کرتا ہوا بس آگے بڑھ جاؤ کہ توحیدِ خالص کا بلند ترین معیار اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ ارشادِ گرامی ہمیشہ ذہن میں رکھئے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے خدا کو دیکھا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا چھوٹا سا فتح آپ نے اکثر سنا ہوگا ذاکرین سے کہ حضرت ممبر پر تھے اور کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا علی یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے تو آپ نے فوراں پرمایا وائے ہو تجھ پر میں کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو مگر ہاں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا چشم قلب سے نظر آتا بہت مشروع چاہیے کہ آپ وہاں کر کے آگے گزر جائیں سبحان اللہ ایک نعرہ تکبیر ایک نعرہ حجی بس کافی ہے اتنا جیسے آگے بھی کچھ ہے یہی ارشاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام صرف یہ ایک ارشاد آپ کا صرف یہ ایک ارشاد آپ کا زندگی میں حقیقت توحید کو روشن کرنے کے لئے کافی ہے اگر انسان میں قوت فکر ہو اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں اگر انسان کے ذہن کی کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ بالکل درست ہو جو منطق ہے نا یہ منطق کیا علم منطق کیا لوجک کیا ہے جو آپ کمپیوٹر بناتے ہیں کمپیوٹر کسی پروگرام کے تحت چلتا ہے نا وہ پروگرام آپ اس میں پیٹ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق چلتا ہے حق سبحانہ وتعالی نے جب آپ کو بنایا تو اس کی پروگرامنگ کر کے بنایا یا یوں ہی بنا دیا وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذہن کی ساخت بنائی ہے اسی کا نام ہے منطق لوجک منطق ضروری نہیں کہ انسان جا کے ارستو کی کتاب یا ابن سینہ کی کتاب یا محمد رضا مظفر کی کتاب پڑھے تب صحیح سوچنے کا اس میں ملکہ پیدا ہو نہیں وہ ملکہ تو موجود ہے یہ کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ملکہ موجود ہے اس کو پیش نظر رکھیں کبھی انجانے میں غلطی نہ ہو جائے یا کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی گرفت میں آ جائے تو بہرحال میں پورے اعتماد اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جسے مولا کہتے ہیں یوں ہی تھوڑی کہتے ہیں اس نے کہا ہے تو کہتے ہیں یہ بات بھی درست ہے سرکار مصطفیٰ نے کلمہ پڑھوایا اس لیے پڑھا یہ بھی درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے ڈھونڈا تلاش کیا کون ہے وہ کہ جس کی باتوں سے ہمیں کائنات کی حقیقتیں سمجھ میں آ جائے اور وہ حقیقت کبرہ سمجھ میں آ جائے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہمارا سفر ختم ہوا تو اسی دروازے پر جسے رسول اکرم نے کہا تھا کہ یہ باب مدینة العلم ہے اور چیلنج ہے میرا جو اہل مطالعہ ہیں جو اہل مطالعہ ہیں